خان صاحب اور صاحب کا خط اونے والا بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے جو اس ویک کی اپڈیٹس ہیں کہ اس ہفتے میں کون سے اہم کیسز لگنے جار ہیں لگے ہوئے ہیں جن میں سماتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا ایک تو عدد کے دورانے کا حوالہ کیس جس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو سزا سنائی کی تھی اس میں اپیلیں دائر کی تھی کہ سزا سسپنڈ کی جائے تو وہ ڈسٹی کورڈ میں کیس لگا ہویا ہے آپ کو پتا ہے کہ پراسیکیوٹر جس نے یہ بات کی کہ یہ کیس یہاں پر دائر نہیں ہو سکتا تھا یہ کیس تو جو ہے وہ کیونکہ نکاح لاہور میں ہو گیا تو لہذا اس وکیل کو چینج کر دیا گیا اور دوسرے نمبر پر جو خاور مانکہ کے وکیل ہیں جو ہر مقدمے میں امران خان کے خلاف پیش ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے وہ اس میں خاور مانکہ کی طرف سے پیش ہوئے ہیں اور وہ جو ریسنٹ دو ڈیٹس تھیں ان کے اوپر انہیں کیا کیا جو پہلی والی ڈیٹ تھی اس کے اندر وہ جان بوجھ کر عدالت میں نہیں آئے دوسری عدالت میں بیٹھ رہے اور وہاں سے بھاگ گئے اور جو لاس سیرنگ تھی اس کے اوپر کوئی میڈیکل کا بھانہ بنے حالکہ وہ ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہوئے تھے اور ایک بھانہ بنا کر صرف لنگڑ آن کرنے کے لیے کہ لگ رہا تھا کہ سزا کی سسپینڈ نہ ہو جائے تو عید سے پہلے بشرف بی بی صاحبہ باہر نہ آ جائیں تو لہٰذا اس چیز کو لٹکانے کے لیے انہوں نے جناب بھانہ بنایا کہ وہ بیمار ہیں تو لہٰذا ڈیٹر جن ہوئی تو وہ کیس لگا ہوئے منڈے کو جس میں انشاءاللہ ہماری طرف سے تو آرگومنٹس ہو گئے ہیں اب انہوں نے دلائل دینے ہیں دوسری طرف یہ بتاؤں کہ اور کیس جو ہے سائفر کیس وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے آپ نے دیکھا کہ بائیس تیس چوبیس گھنٹے آرگومنٹس ہوتے رہے ہیں ہماری طرف سے اب جو ہے سرکار کا کام ہے اس میں آرگومنٹس کرنا اور کیس کو ختم کرنا کیونکہ امران خان صاحب کے کیسز ہمیشہ جہاں پر سزاؤں کے سسپینشن کے حوالے سے ہو کوئی زمانت کے حوالے سے ہو تو وہ لٹکایا جاتا ہے تو ہماری یہ سزا رہی ہی ہمیشہ کہ تمام کیسز جس طرح تیس سے نیچے ٹرائل چلایا گیا سزائیں دی گئیں اتنی سپیڈ سے کیوں نہیں ان کے اوپر فیصلہ دے کر جو ہے وہ سزائیں سسپینڈ کی جاتی ہیں یا زمانتیں جو ہے وہ کیوں نہیں کنفارم کی جاتی ہیں تو فوراں تمام عدلیہ کے جو جہاں 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 پر یہ کس سے چل رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ان کو فیر ٹرائل دینا لیکن بدکسمتی سے یہ ہمارے ملکہ علمی اور وہی چھیں جزز کے اس لیٹر نے بھی ثابت کر دیا کہ کس طرح سے باہر جو ہے وہ اجنسیاں اور جو ہے وہ مداخلت کی جاتی ہے کاموں میں یا کس طرح سے حریس کیا جاتا ہے وہ لیٹر اس کے اوپر مور لگا رہا ہے تو اب یہ عدلیہ کے اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر آگئے ہیں تو ساری چیزیں کھل کے آگئے ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو لہٰذا جیسے وہ چھیں جزز کھڑے ہو گئے ہیں تو اب ٹائم ہے کہ وہ بھی کھل کر تمام جیجز چاہے وہ لویج جوڈیشری کے ہوں یا ہائی کوڈ یا سپریم کوڈ کہیں کے بھی ہوں تو ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرس کیس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا ٹرائل جیل میں چل رہا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے ایک پینی کا بھی اس کے اندر بینیفٹ نہیں لیا اور وہ القادر یونیورسٹی کا ایک جو وہاں پر آفیسر ہے اس نے آ کر سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو کس بات کا یہ کیس چلایا جا رہا ہے جب انہوں نے فائدہ بھی نہیں لیا اور جو پیسے جن کا وہ بلیم لگاتے ہیں کہ وہ باہر سے آئے اور یہ وہ وہ سارے پیسے جو ہیں پیسے جو ہیں وہ تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو کہ ٹرانسفر کر دیئے گئے اس کے باوجود جو ہے وہ کیس چلایا جا رہا ہے جھوٹا کیس اس میں زمانت کی درخواست کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سماعت ہے تو اس میں آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم امید رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ بھی اس کیس میں بھی کر رہے ہیں کہ تمام کیسز جو ہیں وہ جلدی سنائے جائیں ان میں جس طرح سے سزائیں سنائے گئی ہیں جس طرح سے ٹرائل وہ غیر قانونی طور پر چلائے گئے ہیں جیل کے اندر تو یہ کیوں نہیں کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہ ان میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ عمران خان صاحب کا امان کا رول جو ہے وہ بنایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی امان کی اوپر یہ ہوا تو وہ ایٹی سی جو ٹرائل ہیں وہ شل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سکس بیلز ہیں جس میں ایک جلد رسیدوں کے حوالے سے افعیاد درجہ ایتی خان صاحب اور بی بی سائیوہ کی اوپر اور باقی کچھ نو مئی کے حوالے سے اور جس میں عمران خان صاحب کو رول ہی ڈالا گیا کہ ایک سو نو یعنی کہ امان کی اوپر عمران خان صاحب کی امان کی اوپر جلاو گراو گھر توڑ پڑ ہو یہ ہوگا کسی کیس میں کسی مقدمے میں کسی ایف ای آر میں کہیں پہ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ عمران خان نے کہا کہ جلاو کریں گراو کریں توڑ پڑ کریں کسی جگہ کوئی نہ ایویڈنس کوئی نہ ویڈیو نہ آڈیو کوئی چیز نہیں ہے بس جھوٹے کیسز ہیں بنانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دو سو کے قریب کیسز بنائے گئے انشاءاللہ تعالی کپتان تمام کیسز میں سرخروع ہوگا جھوٹے کیسز ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ پولٹیکلی یہ سارے کیسز بنائے گئے ہیں صرف ان کو مسند کے اوپر بٹھانے کے لیے وہ جو چور چکے سارے جنہوں نے ہمیشہ ملک لوٹا ہے اور جو ملک کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے اسے بے گناہ کیسز کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ دیگر ٹرائلز بھی وہ چل رہے ہیں جیسے وہ پچیس مئی جو ہے وہ لانگ مارچ تھا تو اس کے اوپر لانگ مارچ کے اوپر مقدمات بنا دیئے گئے تھے وہ ٹرائل بھی چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رانہ سنولا کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے میں نے جو درخواستی تھی وہ ابھی اس نیکس وی کے اندر لگی ہوئی ہے جس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ رپورٹ آئی ہے پولیس کی طرف سے کہ یہ جو کیس ہے یہ جو معاملہ ہے یہ جو اس نے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے بات کی ہے یہ ایف آئی اے کے ریلیٹڈ معاملہ ہے میں نے انہیں بتایا تھا کہ اس اس طرح سے رانہ سنولا پہلے بھی کر چکا ہے حملہ ہوا خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں ساری مثالیں دیں سارے ان کی سیٹمنٹ بھی بتائیں ویڈیو ٹرانسکرپ بھی لگائے ہوئے ہیں وہ سارا کچھ ساتھ اٹیچ ہے یو اس بی کے اندر لیکن وہ جس طرح سے کس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لنگر آن کرنے کے لیے وہ سارا کیا جاتا ہے تو رانہ سنولا جو ہیں وہ اس کے اوپر ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی اس کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا تھا عدالت نے یہ بات کی تھی کہ وہ ریپورٹ آئی ہے جی پولیس کی طرف سے پولیس یہ کہہ رہی ہے جی کہ جناب یہ جو سرکشن کا معاملہ ہے تو ہم نہیں درج کر سکتے تو اس کے حوالے سے اسسسن دینی تھی عدالت کو نیکس ڈیٹ کی اوپر لیکن جو جج ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے تو لہٰذا وہ ڈیٹ جو ہے اڈجن ہوگی اب جو ہے اس ڈیٹ کی اوپر امید ہے کہ جو ہے وہ جج آویلیبل ہوں گے اور انشاءاللہ اس میں آرگومنٹس ہوں گے رانہ سناللہ سن لیں کسی صورت آپ کو جس طرح آپ دھمکیاں دیتے رہے ہو آپ کو کسی صورت ہم بخشنے والے نہیں ہیں قانون کے کیوں پر عمل درامت کرتے ہوئی آپ کو کٹیرے میں لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کٹیرے میں آئیں گے اور جواب دیں ہوں گے اور آپ کی جو حد کڑی ہے وہ آپ کا زیور ہوگے بہت شکریہ